دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ دراز سے کیوئی چیز آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سکرین پر دوستو آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک سکرین شٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایشو بہت سارے دوستوں کے ساتھ آرہا ہے اگر آپ نے درست سے اس سے پہلے کوئی بھی چیز آن لائن پرچیس کیا ہو تو اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سے کوئی بھی چیز پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایشو پیس آتی ہے تو دوستو آپ نے آن لائن چیز کیسے پرچیس کرنا ہے اور یہ مسئلہ آپ نے کیسے حال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے بتا چلو کہ یہ مسئلہ آپ کو پیچ کیوں آ رہا ہے اس کی پیچ کیا وجہ ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ وجہ ہے کہ اگر آپ نے کی بھی چیز درست سے آن لائن آرڈر کیا ہو اور وہی چیز اگر آپ کا کسی دی وجہ سے دوبارہ ریٹرن ہو گئی ہو یا اگر آپ نے اس کو کینسل کیا ہو تو اس کنڈیشن میں آپ کے ساتھ یہ پرابلم آ سکتی ہے اب اگر آپ کوئی بھی چیز آپ پرچیس کرنا چاہتے تو آپ کو یہ مسئلہ سامنے آئے گا تو دوسری بات دوستو یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اب آپ نے یہ مسئلہ خل کیسے کرنا ہے تو اس کا پورا پوسیڈر میں آپ لوگوں کو بتاتو کیونکہ میں خود بھی درست سے چیزیں آن لائن پرچیس کرتا تو اس مسئلے کا خل میں آپ لوگوں کو بتانی جاروں کی تنشاللہ یہ مسئلہ آپ کی خل ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہے کہ میں نے خود تو یہ مسئلہ میرے ساتھ آئے ہوا تھا تو اس کا خل میں نے دون کر تو میں نے سوچے میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں کہ یہ پرابلم آپ نے کیسے حل کرنا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتی ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی بھی چیز سے پرادکٹ لینا چاہتے تو جیسے آپ چک آؤٹ پر کلک کریں تو آپ کو جو ہی نا یہ والا نیکسٹ پیج آپ کو دیکھنا کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بہت سارے چیزیں درست سے پہلے پرچیس کیا ہوا ہے اور آپ کی اگر پڑی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں تو اس کو آپ نے وہاں سے ڈیلائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری بات دوستو یہ ہے کہ آپ نے اب کرنا چاہیں اس کے لئے دوستو آپ کی کیا کرنا ہے آپ نے جو درستی ایپ سے آپ کی امبائل میں اس پر آپ نے لانگ پیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس پر لانگ پیس کریں تو اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہی نا جانا ہے اپلیکیشن ڈیٹیل میں ٹھیک ہے جیسے آپ اپلیکیشن ڈیٹیل میں چلے جائے تو دوستو اس کے بعد آپ نے سٹورج والاپشن پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ سٹورج والاپشن پر کلک کریں دوستو تو اس کے بعد جو ہی نا آپ نے ڈیٹا کلیر والاپشن پر کلک کرنا ہے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو ایپ سے تو یہ بلکل کلیر ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے اس کو نیا انسٹال کیا ہو تو اس کے بعد دوستو آپ نے نیکس ٹھپ کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے جو ہی نا ایمال ایپس اس کو آپ نے اوپن کرنے تراز والا اور اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو ہی نا اس کو دوبارہ سے اپنی ایک نیا موبائل نمبر کے ساتھ اس کو آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو یہاں پہ ایک اور بار پہ آپ کو بتایا چلو دوستو کہ آپ نے او نمبر دوبارہ یہاں نہیں لکھنا جو نمبر آپ نے پہلے اسی ایپس میں یوز کیا ہو اور نہیں آپ نے او ایمال یہاں پہ دوبارہ سے آپ نے اس سے لاغن نہیں ہونا ہے جو پہلے آپ نے اس طرح والا ایپ کے ساتھ ریجسٹر کیا ہو کیونکہ اس کے بعد اگر دوبارہ بھی آپ کی بھی کیا لیتے ہیں تو آپ کی یہ ایشو آئے گا تو میرا گرنے کا مطلب یہ ہی کہ آپ نے ایک نیا نمبر کے ساتھ یہ والا ایپس اس کو اپن کرنا ہے اور یا آپ نے ایک نیا جی میل کے ساتھ اس ایپس کو اپن کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے نہ آپ کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو طریقہ میں نے اپنوں گو بتا دیا اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوبارہ اس میں اپنوں گو بتاتو کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لانگ کرس کرنا ہے اسی ایپس پر اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن بھی ٹیل میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے جیٹا کو کلیر کرنا ہے کلیر کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس دراز والا ایپس کو اپن کرنا ہے اور اپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک نیا نمبر کے ساتھ آپ نے اس ایپس کو ریجسٹر کرنا ہے یا ایک نیا جی میل کے ساتھ آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نہ آپ نے نیا ایڈریس وہاں پر لکھنا ہے اور سارے ڈیل آپ نے لکھنے ہیں جہاں پہ آپ پارسل کو حیثیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ نے جو اس کو سیو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی بھی پرادک لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو دوستو طریقہ بہت سی سمپل ہے آپ نے بس جس اس کو پالو کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ